تو WTC 2013 کا فائنل مقابلہ بھارت اور آسٹریلیا کی بیچ کھلا جانا ہے کہاں پر کھلا جانا ہے بھارت کی کتنی سمبھاؤنا ہے سمبھاؤنا ہے بن رہی ہیں وہاں پر یہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو اس سے پہلے پلیچ چینل کو آپ سبسکرائب جرور کیجئے گا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں لیکن سبسکرائب آپ کو دوستو جرور کرنا ہے تو بات کرتے ہیں WTC 2013 بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ لنڈن لوٹس کے کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلا جانا ہے اور بہترین بہت ہی ساندھار کرکٹ کا پرانا ناتا رہا ہے لوٹس کا اس کی اگر ہم بکٹ کی ہم بات کریں لوٹس میں تو بھارت نے وہاں پر تین ٹیسٹ میچ جیتے ہیں ایک ٹیسٹ میچ 1986 جولائی میں جیتا تھا انڈیا نے ایک ٹیسٹ میچ 2014 جولائی میں جیتا تھا اور تیسرا ٹیسٹ میچ 2021 میں جو 151 رنوں سے بھارت نے انگلینڈ کو ہرایا تھا کل ملاکر کے بھارت نے 19 ٹیسٹ میچ لوٹس میں کھیلے جس میں چار ڈرو رہے ہیں تین میں جیت ملی اور بارہ بھارت نے وہاں پر ہارے ہیں لوٹس کے بکٹ کی پچکی دوستو اگر ہم بات کریں تو اس پر پہلے ہی دن سے لوٹس کا جو بکٹ ہے فاسٹ بولر کیلئے مدد کرتا ہے سوئنگ بکٹ ہے باؤنس اچھا خاصا رہتا ہے اور چوتھے پانچوے دن اسپن کو جبرجست مدد ملتا ہے ٹرن ہوتی ہے بال باؤنس ہوتی ہے تو اسپن کے لیے بھی اس بکٹ پر بہت کچھ ہے بھارت کو صرف ہارڈ برک کرنا ہے اور فوکس کرنا ہے تھوڑا سا آئی پیل سے اپنا دھیان کم دے کر کے جو بھی ٹیسٹ پلیئر ہے بھارت انگلینڈ جا کر کے ڈبلو ٹی سی فائنل کھلنا چاہتے ہیں اور جسے ٹیم میں رکھنا چاہتے ہیں تھوڑا سا ان کو آئی پیل میں کم فوکس کر کے اس فائنل کی طرف فوکس جرور کرنا ہوگا بننا دوہجار اکیس کی طرح ہے جیسے نیو جیلینڈ نے بھارت کو ڈبلو ٹی سی فائنل میں ہرائیا تھا دوہجار تیئیس میں بھی دیر نہیں لگی ایسا نجارہ دیکھنے کو تو جون دوہجار تیئیس سات جون سے بارہ جون کے بیچ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ لنڈن میں ڈبلو ٹی سی فائنل مقابلہ کھیلا جانا ہے اور اگر بیٹنگ کی ایننگس بائی ایننگس کی بات کرے تو پہلی ایننگس میں جو ایبریج سکور ہے لارڈز کی ہم بات کر رہے ہیں ایک سو ایک کیاون رن کر رہا ہے وہ سیکنڈ ایننگس تھوڑا سا بہتر کھیلتی ہے دو سو بیاسی ایبریج رن سکور ہے لارڈز ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں تو تیسری ایننگس میں بھی سوہ دوستوں کے آس پاس رن بنتے ہیں اور چوتھی ایننگس میں بڑا ٹپ ہو جاتا ہے ایک کیاون بانوے انکیانوے اور بانوے رن اس کا ایبریج سکور ہے لارڈز کی جو چوتھی ایننگس کھیلنے کا ہے تو بڑا دلچسپ ہونے والا ریجلٹ عمومن نکلتا ہے لارڈز پر ایسا نہیں ہے کہ صرف بیٹنگ کیلئے فرینڈلی رہتا ہے کبھی کبھی جرور ساتھ سو پلس کا ایک بار سکور بنا تھا لارڈز پر لیکن اتنا بڑا سکور ہر بار نہیں بنتا تو بھارت کو تیاری اچھی خاصی کرنی ہوگی اور کپتان روہت سرما کو خود دیکھنا ہوگا اور ٹیم مینجمنٹ کو جو بیسٹ ٹیم چنی جانی ہے پندرہ لیکن الیبن پہلے سے ہی کلیر رہتی ہے زیادہ تر تو ان پر زیادہ فوکس کرنا آئی پیل سے تھوڑا سا ان کا دھیان بھٹکانا ہے اور ڈبلو ٹی سی فائنل دو ہزار تیس کے لیے اس پر فوکس کریں گے تو بھارت کے لیے اتنا ہی بہتر ہونے بالا ہے اور اگر ستک کی بات کرے لارٹس پر تو برطمان میں ایسا کوئی کرکیٹر نہیں ہے بھارت کا جو کھیل رہا ہو جس نے لارٹس پر سینچری جمائی ہو راہو درابیڑ بینو مانکڑ دلی بینک سر کر اجیت اگر کر جیسے کرکیٹروں نے سینچری بنائی ہیں لیکن بھارت کو فوکس کرنا ہوگا دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو بھارت کے لیے اچھا لیے اچھا لگا ہوگا